السلام علیکم اکتوبر کا مہینہ ہے اور کافی شدید گرمی ہے کافی حبز ہو رہا ہے موسم خضا آتے ہی اسکن کافی ڈرائی ہجنا شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے اس خشکی سے نجات کے لیے میری امی نے ایک خاص آئل بنانے کا طریقہ بتایا ہے آئیے میں آپ لوگوں سے اس کو شیئر کرتی ہوں اس آئل کو بنانے کے لیے میں نے تین مختلف خسم کے آئل لیے ہیں ایک سرسوں کا خالص تیل ہے جو کہ میرے شوہر کے دوست نے انہیں اندرونے سن سے لاکت دیا ہے دوسرا بادام کا تیل ہے اور تیسرا ناریل کا تیل ہے یہ تینوں ہی تیل بالوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں اب میں نے یہ تینوں تیل آدھا آدھا کب تقریباً ایک بگونے میں ڈال لیا ہے اب اس آئل کو میں نے گرم ہونے کے لیے چولے پر رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پر رکھنا ہے جب تیل درمیانے درجے تک گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک بڑی کٹی ہوئی پیاس ایک کھانے کا چمچہ دہی ایک عدد لیمو کا رس ایک چمچہ کلونجی اور ایک چمچہ میتھی دانا اور چار عدد لونگ اس آئل میں شامل کر دیں گے سب سے پہلے آئل میں پیاس ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے ہلا کے پھر اس میں میتھی دانا کلونجی لیمو کا رس اور دہی اور لونگ شامل کر دیں گے آئل کو زیادہ تیز آنچ پر نہیں پکائیں گے کیونکہ اس سے اوبال آ جائے گا اس میں ڈالی تمام چیزیں جب فرائی ہو جائیں گی تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر چھان دیں گے اس آئل میں موجود تمام اجزاء بالوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں اس آئل سے بال گھنے لمبے اور چمکدار ہو جاتے ہیں ساتھ ہی نرم و ملائم بھی ہو جاتے ہیں اس آئل سے بالوں کی تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں خاص طور پر خوشکی سے نجات مل جاتی ہے اس کے بچوں کو دکھا ہوں گی اب با روٹی ڈال دیتا ہے میں نے آلو بیگن پکائے ہیں اور زہر کو شوق ہو رہے کہ وہ روٹی پکائیں گے تو اس کے روٹی پکانے میں مصروف ہیں زہر مزا آ رہا ہے میں نے دوپہر کے کھانے میں دالچاب اور آلو بنایا ہے مانو کو جب بھی پتہ چلتا ہے ہم کچن میں وہ فوراں دور پینے آ جاتی ہیں جانور بہت معصوم ہوتے ہیں اور یہ بھرپور محبت کا اظہار کرنا جانتے ہیں جب یہ ہمارے پاس بھوکے پیاسے آئیں تو ہمیں انہیں کچھ کھلا دینا چاہیے مانو کا پیٹ بھر چکا ہے اب وہ آرام کریں گے شام ہونے والی ہے اور میں تمام اپنے کام نمٹا چکی ہوں میں وک کرنے پارک آئی ہوں پارک میں کافی سکون ہیں خواتین گھر کی ذمہ داریوں میں اپنی صحت کا بلکل خیال نہیں رکھتی روزانہ صبح یا شام کے وقت وک کرنے کی عادت ڈالیے اور بہار کے خوشگوار موسم اور ترو تازہ ہوا میں انجائے کیجئے اور ساتھ ہی اپنی صحت کا خیال بھی رکھئے ہماری صحت ہماری اپنی فیملی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں